دنیا کے آٹھ سب سے خطرناک جھولے جن میں صرف مضبوط دلوالے ہی جھول پاتے ہیں نمبر آٹھ سکائز سکریمر نورت امریکہ کے سکس فلیکس تھیم پارک میں بنا یہ جھولا بہت ہی زیادہ خطرناک ہے بتا دے اس رائیڈ میں رائیڈر کو لٹکتے ہوئے جھولے میں بیٹھا دیا جاتا ہے اس کے بعد اس جھولے کو اوپر لے جایا جاتا ہے یہ جھولا اتنی اوپر چلا جاتا ہے کہ جہاں سے پورے شہر کا شاندار نظارہ دکھائی دیتا ہے لیکن ٹاپ پر پہنچنے کے بعد جب یہ جھولا گھومنا چالو ہوتا ہے تو اس جھولے کی سپیڈ 99 کلومیٹر پرتی گھنٹا تک ہو جاتی ہے جس وجہ سے اس جھولے میں بیٹھے رائیڈرز کی چیخیں نکلنے لگتی ہیں اور پھر یہ رائیڈ اوپر نیچے ہوتی ہوئی دھیرے دھیرے نیچے جاتی ہے جس سے اس میں بیٹھے رائیڈر کو کافی ڈر لگتا ہے دکھنے میں یہ رائیڈ جتنی زیادہ رومانچک لگتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ یہ خطرناک دھراونی رائیڈ ہے بتا دیں اس جھولے میں ایک بار میں 40 سے بھی زیادہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور جب یہ جھولا گھومتے ہوئے اوپر کی اور جاتا ہے تب کلیجہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ حالت تب خراب ہو جاتی ہے جب یہ جھولا 146 فیٹ کی اونچائی پر جانے کے بعد اچانک سے 109 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے نیچے آنے لگتا ہے جس وجہ سے اس میں بیٹھے رائیڈر کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور یہی چیز اس رائیڈ کو سب سے زیادہ ڈر آونی بناتی ہے جرمنی کی یہ رائیڈ رائیڈر کو رومانچک کا خوفناک ایکسپیرینس کرواتی ہیں کیونکہ یہ جھولا پوری طرح سے گول گول گھومنے لگتا ہے اور جب یہ جھولا گول گول گھومنے لگتا ہے تب اس میں بیٹھے رائیڈر کی سانسیں تھمنے لگتی ہیں بتا دے یہ رائیڈ تو خطرناک ہے ہی لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک اس کے آس پاس کا ماحول ہے جو رائیڈر کے ڈر کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور اس رائیڈ کو اور بھی زیادہ ڈر آونہ بنانے کے لیے یہاں پر ڈر آونہ میوزک بجا دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی رائیڈر کے اوپر پانی کا پھووارا بھی چھوڑ جاتا ہے جس سے یہ رائیڈ اور بھی زیادہ ڈر آونہ بن جاتی ہے چین میں بنا یہ جھولا بھلے ہی دنیا کا سب سے خوبصورت جھولا کہلاتا ہو لیکن تین ہزار فیٹ کی اونچائی پر لگے اس جھولے میں نہ ہی کوئی سیفٹی بیلٹ ہے اور نہ ہی بیٹھنے کے لیے کوئی سیٹ یہاں پر آپ صرف جھولے کی ریلنگ کو پکڑ کر کھڑے رہ سکتے ہو دونوں سٹیچو کے ہاتھوں پر بنے یہ جھولے پہلے تو گول گول گھومتے ہوئے ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور یہ پل رائیڈر کے لیے بہت ہی زیادہ ڈھراونا پل ہوتا ہے جس وجہ سے لوگ اس جھولے کا مزہ لینے سے پہلے سو بار سوچتے ہیں نمبر چار جائرو ڈر آپ ٹاور اگر آپ اپنے آپ کو خطروں کا کھلاری سمجھتے ہیں تو یہ رائیڈ آپ کے لیے ہے اس رائیڈ میں آپ کو دو سو تیس فیٹ کی ہائٹ پر لے جایا جائے گا اور پھر ٹاپ پر لے جانے کے بعد آپ کی سیٹ کو کیول کی مدد سے نیچے ڈراب کر دیا جائے گا جس سے آپ کو لگے گا کہ آپ کی سیٹ ٹوٹ گئی ہے اور آپ نیچے گر رہے ہیں رائیڈر کو ڈراب کرنے کے بعد یہ رائیڈ گول گول گھومنے لگتی ہے اور پھر سے اپنی پہلی والی پوزیشن میں آ جاتی ہے اس کے بعد یہ رائیڈ بہت ہی تیزی سے نیچے آتی ہے جس سمجھ رائیڈر کو کافی ڈر لگتا ہے نمبر تین ٹیلٹ اوبزرویشن ڈیک یہ خاص اوبزرویشن ڈیک ایک ہزار فیٹ کی اونچی امارت کے چورانوے فلور پر بنائی گئی ہے آپ کو بتا دیں اس میں کانچ سے بنی ڈیک کو تیس ڈگری تک جھکا کر لوگوں کو شہر کا نظارہ دکھایا جاتا ہے لیکن اس نظارے کو بہت ہی کم لوگ دیکھ پاتے ہیں نمبر دو جائنٹ کینین سوئنگ اونچے پہاڑوں پر بنے اس رائیڈ کا مزا لینا رسک کے ساتھ ایڈونچر سے عشق کرنے جیسا ہے جی ہاں جب یہ جھولا دھیرے دھیرے تیز آواز کے ساتھ اوپر اٹھنے لگتا ہے تب اس میں بیٹھے رائیڈر کی سانسے رک جاتی ہے کیونکہ یہ جھولا پہاڑی کے چھوڑ پر بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے جب یہ جھولا تیزی کے ساتھ پہاڑ کی کھائی کی طرف جاتا ہے تب لوگوں کو لگتا ہے ان کی جان ہی نکل جائے گی اسی لیے اس جھولے کا مزا مضبوط دل والے ہی لے پتہ ہے نمبر ایک تھنڈر برڈ رولر کوسٹر یہ جھولا یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کا سب سے پہلا رولر کوسٹر مانا جاتا ہے یہ وشو کا سب سے اونچا ونگ رولر کوسٹر ہے جو کی ایک سو چالیس فیٹ اونچے سرکل میں بنا ہوا ہے اب بتا دے یہ جھولا ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے جب یہ جھولا اتنی تیزی سے چلتا ہے تب اس پر جھولنے والے لوگوں کی سانسے تھم جاتی ہیں اور لوگ ڈر کے مارے چلانے لگتے ہیں اب یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولنا